جنہیں سلطان محمد الفاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ تیس مارٹ چودہ سو بتیس میں آئیڈرنے میں پیدا ہوئے آپ کے والد سلطان مراد ثانی تھے محمد ثانی نے ایک بار نہیں بلکہ دو بار تخت کو سنبھالا آپ دو بار سلطان بنے تھے پہلی بار چودہ سو چورتالیس سے لے کے چودہ سو چھالیس تک آپ نے دو سال حکومت کی کیونکہ آپ کے بھائی علاؤدین پاشا کی موت کی وجہ سے آپ کے والد مراد ثانی کو گہرہ صدمہ لگا تو مراد ثانی نے ریاستی نظام کو چھوڑ کر محمد ثانی کو تخت پر بیٹھا دیا لیکن جب معاملات محمد کے ہاتھ سے باہر نکلنے لگے تو سلطان نے دوبارہ سے تخت کو سنبھال لیا لیکن پھر مراد ثانی کی وفات کے بعد چودہ سو اکاون میں سلطان محمد الفاتح پھر سے تخت نشین ہوئے تب آپ کی عمر قریب انیس سال ہو چکی تھی سلطان کی فتوحات کیا تھی یہ جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاں کہ آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی دیکھ سکے